انسانیہ سے بڑا کوئی دھرم نہیں اور مانو سیوہ سے بڑا کوئی پوجہ نہیں جہاں یہ بات کوئی اور نہیں بیرول پرخن کے رامنگر پنچائت کے مکھیا کے پتی چاند خان نے اس وقت کہا جب وہ گورا برام بیدھان سبا کے یعنی کی بیرول پرخن کے رامنگر پنچائت کے مکھیا پتی اور ارجوان نیتا سماس سے بھی رجوان خان انسانیہ سے بڑا کوئی دھرم نہیں اور مانو سیوہ سے بڑی کوئی پوجہ نہیں دراصل بیہار میں جہاں ایک طرح برتی ٹھن کا پرکوپ لگاتار آ رہی سٹلہری کے کارن لوگوں کا گھر سے نکلنا دوبر ہو گیا ہے تو وہی اس سٹلہری سے بچنے کے لیے چاند خان کے دولہ چلائے جا رہے بیوین گاؤں میں لوگوں کے بیچ کمبل کا وطرن کیا جا رہا ہے اس دوران اٹوا سیونگر، سہسرام، بطنہا، لنکا ٹول، سودک، بھوگیا ٹول، نرائن پور سہید درجنوں گاؤں کے نیردھن آسہائی بھومیہین وردھو کے بیچ کمبل کا وطرن کیا اس سمبند میں چاند خان نے کہا کہ مانو تک کی سیوہ سے بڑی کوئی دھرم نہیں انہوں نے کہا کہ گوڑا بڑاں بیدھان سوا کے ویسے نیردھن پڑیوار کے بیچ کمبل وطرن کرتے ہیں جن کے پاس اس کپاپاتی تھنڈ میں بھی تھنڈ ڈھگنے کے لیے صحیح سے کپڑے نہیں ہیں آگے انہوں نے کہا کہ چھتر میں گھوم گھوم کر ویسے لوگوں کی سوچی بناتے ہیں جو پوری طرح سے لاچار بیپس ہو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے ہمیں آتم سنتوشتی ملتی ہے یعنی انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ پوری سادگی جھنگ سے کمبل وطرن کر کارچکرم کرتے ہیں لیکن یہ کمبل جنوت مندوں تک پہنچے اس کے لیے پورپ سے ہی تیاری کرتے ہیں اور چھتر میں گھوم گھوم کر ویسے لوگوں کے بیچ بناتے ہیں کمبل کا وطرن کرتے ہیں جو پوری طرح لاچار ہو ہمیں کافی آتم سنتوشتی ملتی ہے کیونکہ سادھنا اور سادھن سمپن لوگوں تو اپنے سنسادھوں سے گرم کپڑے وکمبل جھٹا لیتے ہیں لیکن گریب تپیے کے لیے ایک عدد کمبل کھردنے کے لیے کافی پڑیسانی جھلنی پڑتی ہے وہ اس دوران تارا خان اور اس کے ساتھ بسم اللہ خان نیاج خان تالیب حسین انس خان اپسر خان درجلوں سہیوگی ان کے ساتھ گورا بورا بیدھان سبا کے بیبین گاؤں میں گھوم کر لوگوں کوئی بیچ کمبل کا وطرن کر رہے تھے